ایک بھاری ذمہ داری بھی آئید ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ علم رکھنے والے لوگ ہیں آپ آواز رکھنے والے لوگ ہیں آپ کی آواز جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ سنی جاتی ہے تو معاشرے میں اس وقت جس قسم کی تقسیم کا جو ہمارا معاشرہ شکار ہے جس قسم کی تنظلی کا ہمارا معاشرہ شکار ہے جس قسم کے حالات اس وقت پاکستان جو ہمارا ملک ہے ہماری سرزمین ہے ہماری مٹی ہے ہماری جائے پناہ ہے ہم نے اسی مٹی میں واپس جانا ہے تو اس ملکی عظیم کو آج کل آج جس قسم کے مسائل کا سامنا ہے جس قسم کے فتنوں کا سامنا ہے تو اس کا جو مقابلہ ہے وہ آپ سب کی مدد کے بغیر اور آپ سب کی آواز بلند کیے بغیر ممکن نہیں ہے اور جو مجھے آپ سے مدد کی ضرورت ہے بطور پاکستانی اب میں مسلم لیگ نون کی بات نہیں کر رہی میں آپ کے تھو اور میڈیا چینلز کے تھو میں تمام علماء تمام مشایخ تمام مذہبی عقیدت رکھنے والے جتنے بھی ہمارے مسلک ہیں جتنے بھی ہمارے جو سیکٹس ہیں میں سب سے یہ عدب سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ملک کو اس وقت آپ کی ضرورت ہے آپ کے فعال کردار کی ضرورت ہے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ملک اس وقت ایک ایسے فتنے کی لپیٹ میں ہے جس کو پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے لانچ کیا گیا ہے اور نہ صرف اس نے ملک پر حملہ کیا ملک کی سالمیت پر حملہ کیا ملک کے جو ہمارے معاشرے پر حملہ کیا ہماری معاشرتی اقدار پر حملہ کیا بلکہ جیسے ابھی میرے بھائیوں نے فرمایا کہ انہوں نے ہمارے مذہب پر حملہ کیا اور مذہب پر حملہ ملک کی سالمیت پر حملہ آپ کے معاشرے پر حملہ آپ کی جو ملک کی ملک کے اوپر آپ کی اس کے اوپر حملہ جو ہے وہ یہ کام کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا تو یہ اب ہمارے پاس ایسے شواہد نہیں ہیں ہمارے پاس پچھلے کئی سالوں میں اس قسم کے واقعات ہوئے جس میں ہم فورن فنڈنگ سے شروع ہو جائیں کہ فورن فنڈنگ ایسے دشمن ممالک سے اس فتنے کو ہوئی ہے اور پھر جو سہولتکاری اس کو میحصر کی گئی ہے اس کی جڑوں کو مضبوط کیا گیا ہے وہ اپنے آپ نہیں ہوا یہ ایک بہت بڑی سازش ہے پاکستان کے خلاف جس سازش کا چہرہ یہ فتنہ ہے جس کا نام عمران خان ہے اور اب اگر مذہب کے اوپر مذہب سے میں شروع کروں تو یہ مجھے یہ میں کسی پہ کوئی مذہبی اٹاک نہیں کرنا چاہتی یہ مذہب ہم سب کا اللہ تعالیٰ کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک معاملہ ہے جس کو میں سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتی لیکن جب مذہب کا نام استعمال کر کے کوئی سیاست کرے سیاست کے لیے کوئی مذہب کا نام استعمال کرے اس سے بڑا جرم کوئی نہیں اور پچھلے کئی سالوں میں میں نے دیکھا کہ صرف سیاست کو اپنے حق میں استعمال نہیں کیا گیا سیاست کو اپنے مخالفین کو پچھاڑنے کے لیے ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے ان کو ضرر پچانے کے لیے مذہب کا استعمال کیا گیا موسیقی